کی وار لائی امت اسلامی صابت وڈا جرم پتا کہڑا ہے شرک دے بعد صابت وڈا جرم کہڑا ہے کسید گھارنو آگ لانا صابت وڈا جرم ہے کسید گھارنو سارنا آگ لانا کوٹج بھی اگر جا کے مقلا اللہ حضرات بیٹھے حسن کچھ ہے انہوں دے تو بڑا سخترین جرم ہے کسید گھارنو آگ لانا میں تا آئی تا کوئی ایسا بندہ نہیں لٹھا جیڑا کسید پرندے دے گھانسرینو بھی آگ لانا بندے آدین حیاء کر رہی تھے پرندے رہا دین جھانگے تو میں ماتمینہ لے گل کرنا چاہنا پرندے دے گھران دے حیاء کریں دے رسول لیند ہیاں دے گھران دے حیاء مرحبا مرحبا صدقوں ہاں میں بش میں لک رہا میں بش میں لک رہا انشاءاللہ آپ نے کسے گھم میں جہائے نہ کرو جناب سیدہ نے بھی آگوے کی اور جناب سیدہ دنال امام حسن نے آگوے کی اجڑے بقیہ لے مظلوم ہیں انہاں دی مظلومیت میں بہنہ دے پردے پربان کر دے وہاں اجڑے بقیہ لے مظلوم ہیں بہن وٹے مظلوم ہیں جیڑے وٹے ہیں جتنے بڑھیں اتنے ہی مظلوم ہیں جناب سیدہ ہیں امام حسن ہیں مولا سجاد ہیں امام محمد باقرین تجافر و سادقین انہاں دے تو وڑا مظلوم کوئی نہیں تو سے آپ اندازہ کرو اے او مظلوم ہیں سارے اے گرمی دا موسم بھگتا رہے ہونا نبھا رہے ہونا ہر بندے دی ہائے نکل سی میرے بس سے چوے آ میں ہی تھا ہی اپنے سا مقالیاں اے پانجوں مظلوم ہیں جنہاں دی کبرتے چھانک ہوئی وہ آئی نہیں جا دی ہائے نہیں نکلی بش میں لکرا پرانے ازادار بیٹھو اے او مظلوم ہیں چلو اگلی گل بھی ضرور کرا رات دا وقت ہے تو میرے چھے میں امام دے جنادے دی شبیح موجود ہے آج بھی کو خالی اکتور جاوے تو ہائی خالی اسے پر لے کو جنا ورنہ جولی پہلا میں ہائے کری نبی بغداد دا بے چرم قیدی تیرے ترازی ہو سی اے پانجوں مظلوم ہیں جنہاں دی کبرتے چراغ کوئی نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے پانجوں مظلوم ہیں دنہ دی کبرتے سایاں کوئی نہیں آج بھی جناب زہرہ قبر اچھا دی بابا ارب دی گرمی کھا گئی پترہ نال دھوکتے ستی صدقہ مرحبا مرحبا جی لکنہ بھائی جن شایلہ اپنے کسے گم میں تسی ہائے نہ کرو روندہ ہو نہیں جنہاں کئی نقصان ہوئے اس امام دی غرب دعاپد نادہ کرو کہ میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام اچھا مولا ہر روز درستو بعد مولا مجلس پڑھ دیا جیدہ مولا مجلس پڑھ دیا تو انج مولا پڑھ دیا اکدہ جملی مولا پڑھ دیا ایک تسبیح دیا دیا تو لوگ غش کرویں دیا رو رو کی اسلام نو انج پھیلائے تیازائے حسین نو مولا ویک لویں ڈالا رشیج کی سے جوان دی لان دی داڑی تو وقت مولا بڑے ہی رو دیا بچوت لوگ حیران ہو میں نا مولا کیوں پہ رو دیا وقت مولا اس سے جوان نو حد اشارہ کر کے کہنا کھڑا ہو جا جدہوں کھڑا ہو فرمانا مخلوق المو کر جدہوں مخلوق المو کرے آ تو مولا ہکو گین کر کے آ دیا لتھی اکبر نویں سونی آ مرحبا مرحبا بسم اللہ انشاءاللہ جوانی نصیب ہونے بسم اللہ میرا مالک ندیہ ایک قبول فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام اگر ویکھے نا مالک بزار جارن تک چھ مہینے دا بچہ ہی کسے مومن دے ہتھا تھے تو مولا دے نال صحابی مولا فرمائے سنو ہتھاں تے بلند کر اسا اپنے ہتھاں تے بیٹن بلند کیتا امام دا ہکو گین ہاتھ مسجد نفید دیوارہ میں ہی حلدیاں محسوس ہوئی ازادارو جدہ جعفر صادق رو کے فرمایا مسلمانہ سادھے ایتے بیمارے سادھے بیمارے صدقا صدقا آج جسی محرم دا چند ویکھڑوں میں تو کمیں بیتے ہیں اسی کسے بھی ٹیکنالوجی دا سہارا لینے ہیں یا کسے بھی خبر دا سہارا لینے ہیں پتہ نہیں مدینے آلین کی میں پتہ لگ دا ہی مدینے محرم دا چند چڑی ہے یا نہیں آو تاریخ پڑھن تو باب دل خون رون دے مدینے آلین جدہ جعفر مرحبا 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 محرم دا چند چڑ گیا ہے وہ چند چڑ گیا ہے جس جان نے چلی دیا نوہ تھی دیاں رول گئی ہے ایک وین جتنا تاریخش ملی ہے اتنی پڑھنا چاہنا رون دا او ایک کتاب مالک دی ڈیڈ ستر توتے شہادت نہیں مل دی لیکن پتہ نہیں کتنیا کتاباں بھی چھوئے موٹی کٹھے کر کے دیتوار دہا ایک مضمون کر کے جا رہے ہیں رون دا او جندہ کوئی نقصان ہوئے ہو سکتا ہے کوئی جوان اس انہوں یاد رکھے تو مستقبل لے چھو اس انہوں کم دے سے کسی کیونکہ گھٹ پڑے وین دن یاد رکھے اس امام دے مسائب کوئی اندازہ نہیں کرتے اے وہ مظلوم ہیں جس دی کبرت چھانک ہوئی بڑی سونی توڑی حائلی کے لیے اے جس مالک دا اچ جنازہ ہے نا اچ جنازہ ہے نا میں تو اڈی ایک منت کرے سا ہوں اگلے سال تو ایک منت منے آئے جس دی کو منت پوری نہ پیون دی ہوئے نا کوئی حاجت اوے منت منے بھئی اس مجلے سے جو ویسا جی تھے چھویں مالک دا جنازہ نکل دائے میں اس دی میت تے اس جنازہ دی شبیتے جا کے چھان بڑے سا یا کوئی چادر پیسہ اس مالک دے تابوت تے شبیت اسی آکے کوئی چادر منت دی پیسے ہو ہوئے جائز تو دی منت انشاءاللہ مالک پوری کھرے سے چونکہ اس دی کبر تھے سایا کوئی نہ چھانگالے اتڑی ہائے نکلیے میں گلا جملہ جڑے پڑھ دا ہوں بڑے یاو کھائے یاد رکھے اس امام دے غربت دا آ پندہ دا قروشت وڈی کے دی غربت پڑھا اس امام بھی اپنی زندگی جاگ وے کیے تے آگ گھرنوں لگیے جناب زہراوی آگ وے کی جناب زہرا دنال حسن آگ وے کی امام سجاد کربل آچ وے کی سجاد دنال مولا محمد باکر وے کی تیسے امام جعفر و صادق نے مدینے چھاگ وے کی بندی آدن شیعہ روندن شیعہ مر کیوں نہیں وے دے مدینے دیا دعائیاں منگ دے منگ دے کب بھرے ٹور جامنا لی دنیا قد اس مدینے تو پوچھتا سی اس مدینے تو ظلم کتنا ہویا ات راہ دا ٹائم ہا ستی ہویا جعفر و صادق دی اولاد جدہ ابن زید نے امام دے گھارنو آگ لائی آئی آئی نہیں جن دی پہلے گھار دیا لکڑیاں سڑیاں دیوارہ چلائی گئی کوئی ہے جڑا استحائے کرے جن دیوارہ نا لکڑیاں پہیان پہلے انہان آگ لگی اس دے پا جتے موسیٰ کازم دیا بھینہ سو دیا ہویا ہے اللہ تیرہ ماتم قبول فرماوے جدہ بسریاں نو آگ لگیئے تو چلے نکی بھین تڑک کے اٹھئیے اسما موسیٰ کازم دا موڈا علاہ کیا دیا جاگ دھارنو آگ لگ گئی موسیٰ کازم وین کر کیا دے نیندر کوئی نہ میں تا شام غریبہ لینو رونا سبحان اللہ مرحبا 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 ایک سو اٹھالی ہجری سات سو پینٹ اسوی تریوی اگست مطابق اس امام دی شاد منصور دوان کی اعلان تے خدا دی لانتو بے شمار تاکھو جتنے بے او میں بھیڑا دے پردے قربان کرا انہاں کوشش کی تھی اور یاد رکھنا امام جعفر صادق علیہ السلام جدہ ہے گھر نو آگ لگی تو مولا سا آگ دے سامنے آئے تو امام جعف صادق علیہ السلام آگ انہوں ایک جملہ آکھ ہے او میں دارین قربان کرا ایک مجلس پہنچامنی جون دی یہ روزو بھی راج کے لیکن اسے سمجھو ہر پہلو نو سمجھو تاکہ مجلس چامنے دا مقصد پورا ہوئے امام اگ نو ایک کے پیاد دین میں سنجان میں ابراہیم نبی دی ذریعہ دی جو جی 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 میں او ہاں جڑا فخر ابراہیم جس سے نمرود دی آگ گلزار بن گئی تو پوری آگ امام جعفر صادق علیہ السلام دی گھر دی بھی گلزار ہو گئی یہ جدہ خبر پہنچی ابن زید نے پہنچائی جڑا گورنر آئی مدینہ دا اس پہنچائی منصور نو منصور آکے ہون زہر دے دی بسم اللہ قرآن اور میں ایک جملہ شاہ لہا پڑھ لوں ہاں تسی سنو لو جدہ زہر آئی ہے نا ترے امامہ نو سخت سخت زہر دیتی گئی تو اڈزین چی نہیں جڑے میں ترے امامہ دے نا دسنا چاہتا ترے امامہ نو سخت سخت زہر دیتی گئی جدہ زہر پہنچی درباری ابن زید نے کچھ لوگا نو بھیجے یاد رکھنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے ایک بھائی ہے جنہاں دا نامہی علی اس علی تے انجے امانہی نا حشمیانو جنہیں حسین نو غازی تے مان آہ امام جاب صادق علیہ السلام دے بیٹا جس بظہار جو گزرے آت زمین حل دی ہے علی نامہی امام نو دربار بلا گئے پہلا وین جس سے موری علی دیا دی ہے دابوت تیار رکھے ہیں لمحے دے بعد دابوت برامن ترواد سے مصومت جھوٹ بولن نال واجب روزہ تروٹویندہ نے یاد رکھے اتنے چی بڑا رول ہے سو زیادہ رول سامنے نہ رکھے ایک روایت جو انہیں انگورنچ زہر ملائی ہے زہر ملا کے امام دے سامنے ابن زید کی تھی کھا کھل زہرہ دے وال سیدہ دے نکھوان آجے امت دے کام ڈھیر باقی ہے واہ واہ بسم اللہ واہ روانا لے ماہ حسین دے رضی سیدہ دے نکھوان آجے میری آدھیان روان دے موسم نہیں آئے ازادہ رضا لے ماہ دے کھا اے توفہ آیا ہے جملہ سمجھا ہے جنا گھر پہ رومنے آدھے مولا منصور تو آدھی طرف اموران دا توفہ بھیجی ہے اے وین سونتے گلیاں چلی روندہ جا مولا فرمیندن ابن زید میرے نالک وعدہ کار توفہ میں راکھ لینہ تیرے سامنے قبول کرنا کھائی لینا لیکن جدا میں دنیا تو ٹور جاما تو منصور کول ویسے ظالم رو جا کے آقیں زہرہ دلال پیادہا جس چیز نال انسان دیاں تھی یا رول جامیں توسی دو فاسدے دے ہو امام رو کیا دہیا کر میری اسمہ دسان چھوٹا واہ بھئی واہ بسم اللہ اکرام بسم اللہ اکرام مرحبا مرحبا اللہ راضی ہو ازادارو یاد رکھا اے مدے امام نے ہکدانا چا ازادارا جی تو لگ دا گیا جی گردے ٹکڑے ہوندے گئے اور سار چاو ماتمین مسائب سناوا ترے امام اے سین بابا جی جنان ہو کی زہر ملی یا سب تو ہی ہو جی زہر ملی پہلا امام ہوئی جن دی بھین کو میٹ رول کے مار گئیا ماتمین آل گالے رزان وہ زہر ملی یا ای رضا دیا تھا صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا صدقہ جی رجع فر صادق رووے چلہ دنیا دے کسے غم میں نروے تو جا امام اسے امام دا بیٹا محمد تقی علیہ السلام و سلام محمد تقی علیہ السلام نو بھی اتنی ظالم زہر ملیا کتاب رلک دین امام دے بدان چو خون آوے آ جنازت یا ای نئی جڑا ماتم نہ کر سکے دعا نہ لو جنو ساریاں تو ڈھیروں کی زہر دیتی تیرا چھوہ امام اللہ ملک دینے او زہرا زہر دے نال امام دیاں تلیاں پھاٹ گیا پیرا دیاں تلیاں پھاٹ گیا دربار جھنیا تا زمین دا رنگ ساپ آئی جڑا و لے اٹھیا تا زمین دا رنگ لال آئی زہرا دے والو کھل لے ہوئے آئے مرحبا 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 نمی جملین توڑے واسدے لیکن کماو کوئی شادت بیا پڑدا تسیے سن بھی لاؤ تا توڑا ایسانے ازا داراو کھاوے لاکل اسے ویندے بھلوال دیلا کے ویچے انج لگ دا عثمان تو ملائک لے آئے انجا فروسا دیکھ دے ماتم دا حق دا کر دیتا ازا دارو بھین آدین سیویڑے چاسے یا یاک دا موسا کازم دا اڑ کے حجرے تو باہر آیا بھین آدین سنڈٹائے سیرت پاگ کوئی نا فیرت نہ لین کوئی نا فروہ سین بھرا دا دامن اب کیا دیے تیرا دشور زمان ہے باہر کیوں اے نا آدے بھین میرا دامن چوڑ دربار اچ باب نظہر مل گئی جدہ بابا جھنڈائے تا امت حسنی ہے مرحبا 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 دوہ بھراما امام نو درباری چنال رلائے آکے بس سرت لکھائے ازادارو میرے امام نے رموز امامت موسا کازم دے حوالے کی تے ازادارو جدہ جگر کپیج کپیج کہ میرے امام دا باہر آیا ہو جی اوین کرا تیرے جگر چو ہائے نکلے امام آدن منت لاؤو مینو نان دی کبار پہ لے جاؤ ازادارا تیری ہائے نکلیے امام پر میندن فروا مینو ایک پیالا پانی دے تاریخہ دیئے جنہ دھییا پانی دے جام بابے دے حتان تری تیہاتھ حلین پیالا مٹی دے جھان پیئے دیا دیئے بابا گبراؤ نہیں میں دعا جام لیا ما سیدہ دے پیمنا کوئی نئی کار بلا دے تکسن رونا ان رونا جیندے سامنے دو دریا پہ واندہائن مرحبا مرحبا اللہ راضی انہیں آخری وین ہو گئے میرے اسے ازادارا میں گئے امام دیا دھیا دیوال کھل لے ہوئین سیدہ دے موسیٰ قاظم لال نیڑے آو میں کوئی گال کر نہیں موسیٰ قاظم نکول کھلا رہی ہے کسے لے پتر دے ہاتھ چم دے تینوں سمجھ نہیں آئی کسے لے گال چم دے تریخہ دیے کسے کسے ولے قاظم دے ہاں چم دے رو کیا دے بابا ہر جوڑ کیوں گیا کبر رسول لتے آئے آدھا کے آ رو رو کے آ دا مینو حسان دا ورسا لائیو جنازہ میرے مولاد سیدہ دے مینو حسان دا ورسا آئیو مل گیا ہے او میرا کوئی کوئی نانا آئیو سائے رو گیا تے رو کیا کیا میرا مییا تجھے کھا زمان آئیو دنیا لے مینو حسان دا ورسا لائیو جنازہ مل گیا ہے او میرا کوئی کوئی نانا آئیو سائے میرا میا تجھے کھا زمان سجادت پیرا کو علیہ کے برچو مینا